السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو گائیز ابھی جو ہم چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ چپٹر نمبر فائیو اس میں جو بھی ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں وہ ساری پہلے پڑھیں ہیں ٹھیک ہے پرس دیئر سیکنڈ ڈیئر میں یہ صرف ایک ریویجن ٹائپ کا چپٹر ہے ٹھیک ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور موسٹی آپ لوگوں میں سے آتا ہوگا ٹھیک ہے اس کا نام ہے سیل سگنلنگ انڈا ہارمونر ریسپونسز ٹو ایکسرسائز کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں سو ہماری باڈی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہارمونز ریلیز کرتی ہے ٹھیک ہے سو کچھ ہارمونز کی ضرورت ہوتی ہے کچھ مسل بلک میں ہل باؤٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ان کے پوزیٹیو روز بھی ہیں نیکٹیو روز بھی ہوتے ہیں سو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہماری باڈی جو ہے ڈیفرنٹ طرح کے فیولز یوز کرتی ہے وہ فیولز کیا ہو سکتے ہیں ہماری مسل کی گلائکوجن فیٹ پلازما گلوکوز فری فیٹی ایسیڈ اور ٹو لور ایکسٹینڈ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری باڈی ان سے انرجی لیتی ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سو یہ ڈیفرنٹ فیولز ہوتے ہیں سو جب ہائی انٹینسٹی کی ایکسرسائز کرنی ہے تو گلائکوجن یوز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے گلائکوجن کہاں سٹور ہوتی ہے لیورز میں ہوتی ہے لیورز میں ہوتی ہے مسلز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ہائی انٹینسٹی کی ایکسرسائز میں یہ یوز ہوتا ہے لیکن لو انٹینسٹی کی ایکسرسائز میں آپ کی پلازما کے اندر جو گلوکوز ہے ہے وہی کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو وہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک یہ سلائیڈ میں کچھ چیزیں امپورٹن تھی سو وہ میں نے لکھی ہے کہ جب آپ پرو لانگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کاربو ہائیڈریڈ میٹابولیزم ہے وہ فیڈ میٹابولیزم میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی باڈی سٹارٹنگ پہ کیا یوز کرتی ہے جب بھی آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ ایکسرسائز کرتے ہو آپ کو پتہ ہے گلائیکوجن ریلیز ہوتی ہے پہرن سے ٹھیک ہے وہ گلائیکوجن جو ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس طرح جو گلوکوز کیا ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ ہے ٹھیک ہے سو جب آپ پرو لانگ ایکسرسائز کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کا فیٹ یوز ہونے لگ جاتا ہے فیٹ سے انرجی باڈی کو زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے سو فیٹ کیا ہے جب آپ کو پتہ ہے آپ ایکسرسائز کرتے ہو زیادہ ایکسرسائز جو لوگ ویٹ لوز کرنے کے لئے ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں ان کو زیادہ ہیوی ایکسرسائز کرنے پڑتی ہیں ٹھیک ہے پرو لانگ ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ فیٹ میٹابولیزم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور فیٹ میٹابولیزم سے آپ کی باڈی انرجی لینے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے کوئلی سٹرول ہے باڈی کا جو آپ کی جس کو آپ چربی کہتے ہیں وہ یوٹیلائز ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد ہے کہ اگر آپ لیس دن ون آر کی ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی باڈی میں جو پروٹین یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے انرجی سورس کے طور پر وہ لیس دن 2% ہے ٹھیک ہے بہت کم جو ہے وہ پروٹین یوز ہو رہی ہوتے ہیں لیکن جیسے یہ آپ پرو لانگ ایکسرسائز کرو 3 to 5 آرز کے ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جو پروٹین یوز ہے وہ 5 to 10% انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فائنل منٹس کے اندر یہاں پہ میں نے فیٹ میٹابولیزم کا تھوڑا سا اوورویو لکھا ہے کہ کس طرح فیٹ میٹابولیزم ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں آپ کو پتہ ہے اڈیپو سائٹس جو ہیں ان کے اندر ٹرائیگلیس اڈیپوز ٹیشو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے فیٹ سٹور ہوتی ہے آپ کو یہ بہت اچھے سے پتہ ہے ٹھیک ہے سو فیٹ کی سٹور ہوتی ہے ٹرائیگلیس رائیڈز کی فارم میں میجرلی ٹھیک ہے ٹرائیگلیس رائیڈز جب فیٹ میٹابولیزم سٹارٹ ہوتا ہے ہم نے کہا ہے کہ جب پرو لونگ ایکسرسائز ہوتی ہے تو کاربو ہیڈریٹ کے بعد جو میٹابولیزم سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ فیٹ میٹابولیزم کا ہے تو فیٹ میٹابولیزم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو ٹرائیگلیس رائیڈ ہے نام شو کر رہا ہے تین گلیس رول کے مولیکیوز ہیں ٹھیک ہے سو یہ ٹوٹتا ہے تو کیا بنتے ہیں تین مولیکیوز فری فیٹی ایسٹس کے اور ایک مولیکیوز فری فیٹی ایسٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ایسی ٹائل کو اے میں اور ایسی ٹائل کو ایک ریپ سائیکل میں چلا جاتا ہے اور ریپ سائیکل جو ہے آپ کو باتا ہے ہمارے میٹو کونڈریہ کے اندر چل رہا ہوتا ہے اور اس سے ہم ایٹی پی بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل سا اوورویو ہے سارے فیٹ میٹابولیزم کا میں نے دے دیا ہے اس لیے اس طرح ہماری باڈی انرجی پر ڈیوز کرتی we have needs to only up right looking is who has اس کے بعد انہوں drie کے یوزے ہیں اس کے بعد ہے نیورو کریں اور جب ہمارے بارنچ کی حیارات کی حالت ہے اس کی فیزیوالو جیز کو ہمارے باڈی کے بارنچ ہے وہ کی بارنچ مịchبہ ہے جو کہ جتنے بھی ہماری باڈی کے کنٹرل��게 سسٹم ہیں ان کی سیٹمیٹ کرتا ہے ہماری کنٹرول سسٹم کو سٹڈی کرے گی برج وہ ہے نیورو اینڈوکرائنالوڈجی so neuro endocrinology جو ہے وہ دو سسٹم ہماری باڈی کے جو ہیں دو سسٹم ہیں control systems ایک ہوتا ہے nervous ایک ہوتا ہے hormonal یا endocrine system جو ہوتا ہے یہ دو سسٹم ہوتا ہے ہماری باڈی کے اس کو study کرتے ہیں neuro endocrinology so nervous system اور endocrine system دونوں ہماری باڈی کو control کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو information ہوتی ہے اس کو sense کرتے ہیں then اس کو primary response میں convert کر دیتے ہیں اور پھر message بھیج دیتے ہیں کہ proper organ کو کہ آپ کوئی response کرو جو ہم نے پچھلے chapter میں ہم پڑھ چکے ہیں sensors جو ہوتے ہیں sense کرتے ہیں then control center کو message جاتا ہے control center effectors کو بھیجتا اور effects ہو کرا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے تینوں پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی کام ہمارے control centers کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیسے differentiate کرنا ہے کہ nervous nervous system بھی وہی کام کر رہا ہے endocrine system بھی وہی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس ہے جو message جو deliver کر رہے ہیں اس کے طریقے کار میں ٹھیک ہے جو ہمارا endocrine system ہے وہ hormones release کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا nervous system ہے وہ nerves کے تروں neurotransmitter release کرتا ہے آپ کو پتا ہے nerve conduction کیسے ہوتی ہے کہ اوپر سے neurotransmitter release ہوتے ہیں neuromuscular junction میں synapses وغیرہ کے تروں یہ سارا system چلتا ہے اس طرح ہوتا ہے لیکن جو endocrine signals ہوتے ہیں وہ blood کے اندر اپنے hormone پھیک دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو blood ہے وہ جہاں تک اس نے پہنچانا ہے وہ پہنچاتا ہے ٹھیک ہے اتنا تو آپ کو میرے سے زیادہ بتا ہے so endocrine جو ہے وہ hormones blood کے اندر release کر دیتے ہیں یہ ہمیں پتا ہے اور پھر جو hormone release ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ hormone نے اپنے specific side پہ جا کے act کرنا ہوتا ہے اب ایک hormone ہے body کے اندر for example oxytocin release ہو گیا ہے وہ blood کے اندر ہے پورے blood جو ہے وہ صرف ایک اس کے effector organ تک نہیں جائے گا blood پوری body میں جاتا ہے لیکن وہ hormone صرف اس جگہ پہ کیوں act کرتا ہے جہاں پہ یعنی uterus پہ act ہے اس کا oxytocin کا تو صرف uterus پہ ہی کیسے act کرتا ہے وہ اس لیے کہ uterus کے اوپر specific receptors ہوتے ہیں اس کو accept کرنے کے لیے ٹھیک ہے specific protein receptors ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ hormone bind کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ receptors کہیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس طرح یہ hormone جو ہیں وہ اپنی specific side پہ پہنچ جاتے ہیں اب hormones کی different classes ہوتی ہیں وہ amino acid derivatives ہو سکتے ہیں peptides ہو سکتے ہیں protein ہو سکتے ہیں steroids ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب hormone کی secretion پہ کچھ چیزیں effect کرتی ہیں پلازما کے اندر جو glucose اب یہ جو hormone کی بات کر رہے ہیں وہ insulin کی secretion کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں hormone ہے insulin تو اس پہ کیا کیا چیزیں effect کر رہی ہیں وہ ہے پلازما کی glucose اگر glucose کی concentration increase ہو جائے گی تو positive feedback جائے گا pancreatic ailet beta cells کو کہ بھائی یعنی positive effect کریں گے کہ insulin کی secretion بڑھا ہو ٹھیک ہے positive signal جائیں گے پلازما کے اندر amino acids کی concentration وہ increase ہو جائے گی تو بھی اس کی طرح positive signal جائے گا increatins اور other hormones increase ہو جائیں گے وہ sympathetic activity جو ہے وہ اس کو inhibit کریں گے صرف sympathetic activity ہے جس کا negative effect ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ parasympathetic activity ہے وہ positive effect دے گی اور insulin کی secretion increase ہو جائے گی اب یہاں پہ ڈوکرین کے functions جو ہیں میں پتہ نہیں منسٹیکی نوٹ کیوں نہیں اس کرتی مجھے وہ time misplace ہو جائیں گے سو میں بک پہ لکھ لیتا ہوں ڈوکرین functions جو ہیں وہ میں یہاں پہ لکھ دی ہیں پتہ نہیں بک میں کہاں ڈھونڈنے کی زہمت نہیں کی سو اینڈوکرین کے function ہے کہ آپ کی body کا internal homeostasis کو maintain رکھنا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے homeostasis کیسے maintain ہو رہا ہے hormones کیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ maintain کریں گے ہماری cell growth کی help کریں گے کیونکہ growth hormones ہوتے ہیں اس میں help out کریں گے development میں help out کریں گے reproduction میں help out کریں گے اور response to external stimuli میں help out کریں گے ٹھیک ہے یہ endocrine کے functions ہیں اس کے بعد آجاتا ہے blood hormone concentration blood hormone concentration جو ہے وہ کس چیز پر depend کرتی ہے کہ blood کے اندر hormone کی concentration rate of secretion پہ یا تو اس کی secretion زیادہ ہو ٹھیک ہے اگر secretion زیادہ ہے تو وہاں سے excrete بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہارمون بنے زیادہ ٹھیک ہے اگر پچوٹری gland ایک ہارمون secret کر رہا ہے تو پچوٹری gland اس کو secret زیادہ کرے ٹھیک ہے secretion پہ اس کا depend کرے گا اب secret ہو گیا ہے تو excretion کے وہاں سے blood میں جائے ٹھیک ہے اس کو excretion کہہ دیتے ہیں rate of metabolism increase ہو تو پھر یہ rate of metabolism effect کرے گا کتنا excrete کرتا ہے اگر وہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ زیادہ effect کرے گا اگر کم excrete ہو رہا ہے تو پھر کم effect ہو گا اس کے بعد transport protein کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ جو ہیں وہ نہیں جاتے effector organ تک ٹھیک ہے ان کو transport protein چاہیے ہوتی ہے so quantity of transport protein ان پہ effect کرتی ہے اور changes in the plasma volume یہ چار چیزیں ہیں جو blood میں ہارمون کی concentration پہ effect کرتی ہیں so یہ ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں بس آپ کو نام پتا ہونے چاہیے اس کے بعد ہے ہارمون ریسپٹر انٹریکشن ہارمون ریسپٹر انٹریکشن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باڈی کے اندر ہر organ کے اوپر جو ہے specific receptors ہوتے ہیں جو ہارمون نے جہاں ایکٹ کرنا ہے اس کے specific receptors وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہارمون وہاں ہی جا کے attach ہوتا ہے اس کے علاوہ کہیں اور بجا کے اپنے action show نہیں کرتا ٹھیک ہے اب جو effect ہوگا وہ اس کی magnitude effect کس چیزوں پر depend کرتی ہے concentration of hormone ٹھیک ہے کہ جتنی ہارمون کی concentration زیادہ ہوگی اتنا effect زیادہ ہوگا number of receptors جہاں پہ اس نے attach ہونا ہے number of receptors جو ہیں وہ effect کریں گے اور affinity of receptor کہ کتنا ایک receptor اس کو bind کرنے کی affinity رکھتا ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ affinity ہوگی اتنا bind ہوگا اتنا response زیادہ ہوگا یہ تین چیزیں effect کرتی ہیں جو effect produce ہوگا ہارمون کی وجہ سے اس پر ٹھیک ہے سو یہاں پہ انہوں نے دو definition لکھی ہیں down regulation اور up regulation ڈاؤن ریگولیشن 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 کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں chronically ایک ہارمون کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے سو after few days یا chronically مطلب کافی دیر سے ہے ٹھیک ہے سو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی اپنے آپ جو ہے وہ اس ہارمون کو elevated لیول کو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کیا کرے گی receptor کا number decrease کر دے گی ٹھیک ہے کہ نہ receptor ہوں گے نہ وہ زیادہ accept کرے گا نہ اتنا response آئے گا ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے down regulation number decrease ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے up regulation up regulation اس کے opposite ہے کہ آپ کو باڈی کو chronically low concentration of hormone phase کرنا پڑی ہے ٹھیک ہے سو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے پھر receptors increase کرتی ہے کہ جو ہارمون بے شک کام ہے لیکن جو receptors ہیں وہ جتنا بھی ہے receptor number increase ہو جاتے جتنا بھی ہے وہ attach ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے definition saturation کی saturation کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی receptors ہیں وہ سارے کے سارے bind ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی free receptor موجود نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے fill ہو گئے ہیں ہارمون ان کے ساتھ attach ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو saturation کہتے ہیں then آجاتا ہے mechanism of action ہارمون act کیسے کرتا ہے ہارمون تین طریقے سے act کرتا ہے یا تو وہ ڈی این اے کی ایکٹیوٹی کو ایلٹر کر دے گا ٹھیک ہے for example آپ exercise کر رہے ہیں ٹھیک ہے exercise کرتے ہیں سو آپ کی باڈی کو ہائپر ٹروفی ہوتی ہے آپ کے muscles کی آپ کو پتا ہے muscle bulk increase ہوتا ہے اس میں کیا سے ہوتا ہے کہ muscle hormones ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے muscles پہ جا کے act کرتے ہیں muscles کے جو نیوکلیس ہوتا ہے وہاں ڈی این اے کو جا کے message دیتے ہیں کہ بھئی protein production زیادہ کرو ٹھیک ہے جتنی زیادہ muscle protein سیکریٹ ہوگی protein بنیں گی اتنا زیادہ muscle bulk increase ہوگا ٹھیک ہے یا تب وہ activity of ڈی این اے کو change کر دیں گے یا special proteins کی activation یعنی second messengers کے طور پر کچھ کچھ hormones act کرتے ہیں وہ اپنے second messengers کو activate کر آکے اپنا کام کروا سکتے ہیں یا پھر membrane transport mechanisms کو change کر کے ٹھیک ہے تو یہ تین طریقے سے hormone act کرتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو نام پتہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہے hypothalamus and the pituitary gland آپ کو ویڈیو میں تو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ بہت لائٹ لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی بک پر پڑھ سکتے ہیں hypothalamus and the pituitary gland ٹھیک ہے پچوٹری gland جو ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے hypothalamus کے نیچے ٹھیک ہے hypothalamus کے نیچے اس کے دونوں lobes موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں lobes کس کے کنٹرول میں hypothalamus کی کنٹرول میں ٹھیک ہے hypothalamus hypothalamus کنٹرول کرتا ہے پچوٹری gland کو پچوٹری gland کے دو lobes ہوتے ہیں ایک anterior پچوٹری gland ہوتا ہے ایک posterior ہوتا ہے anterior پچوٹری gland سیون ہارمون ڈیلیز کرتا ہے folیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ڈرینو کارٹیکو ٹروپین ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون میلینو سائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون تھائرویڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، گروتھ ہارمون، پرویلیکٹنگ آپ کو ان کے نام سب کے یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ان میں ایمپورٹنٹ ہارمون ایک ہے گروتھ ہارمون گروتھ ہارمون جو ہے آپ کو پتا ہے کون سکریٹ کر رہا ہے anterior پچوٹری سکریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا افیکٹ کیا ہے آپ کی باڈی کے تقریباً سارے ٹیشوز کی گروتھ میں اس ہارمون کا رول ہے ہارمون جو ہے اس کو hypothalamus سکریٹ کرتا ہے اس کا جو procedure ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے کیسے یہ سکریٹ ہوتا ہے آپ یہ flow sheet دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر exercise sleep stress اور low plasma glucose جو ہیں یہ اس کے stimulant ہیں ٹھیک ہے جب آپ exercise کر رہے ہو sleep condition میں ہو stress condition میں یا plasma کے اندر glucose کی concentration کم ہو گئی ہے تو hypothalamus کو message جاتا ہے hypothalamus ہارمون ریلیز کرتا ہے growth hormone releasing hormone ٹھیک ہے growth hormone releasing hormone کا کیا کام ہے anterior پچوٹری کے اوپر act کرتا ہے انٹیری پچوٹری سے growth hormone release کرا جاتا ہے ٹھیک ہے so growth hormone کو release کون کرا رہا ہے hypothalamus control کر رہا ہے anterior پچوٹری کو ٹھیک ہے so growth hormone release ہو کے کیا کرے گا ایک تو یہ glucose کی entry edipose tissues کے اندر جو ہے edipose cells کے اندر اس کی entry روک دے گا ٹھیک ہے اور fat mobilization کو increase کرے گا دوسری چیز یہ ہے glukoneogenesis glucose کی formation میں help out کرے گا liver میں protein کی synthesis میں help out کرے گا growth وغیرہ میں help out کرے گا ٹھیک ہے جو آپ کی muscle bulk increase ہوتا ہے یہ سارا growth hormone اس طرح act کرتا ہے اس کے علاوہ liver کے اوپر act کرتا ہے other tissues ان سے insulin like growth factors release کراتا ہے ٹھیک ہے glukose کی plasma glucose concentration جب لو ہوتی ہے وہ بھی اس کو stimulate کرتا ہے so insulin like growth factors ہوتے ہیں وہ protein synthesis growth وغیرہ میں help out کرتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خود feedback دیتی ہیں کہ بھئی جب یہ ان کی concentration زیادہ ہو جائے گی so negative feedback جائے گا کہ بس روک دو اب ٹھیک ہے آگے بہت hormone بن گیا ہے یا protein glukoneogenesis کے لئے اس کی ضرورت تھی بہت glukoneogenesis ہو گیا یا protein formation کے لئے ضرورت ہی بہت ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو function کے لئے اس کی ضرورت ہی وہ ہو گیا ہے تو پھر کیا کرتا ہے hypothalamus hormone secrete کرتا ہے somatostatin somatostatin negative feedback دیتا ہے یعنی کہ اس کو روک دیتا ہے انٹیریئر پہ چھوٹری کو کہ بھئی آپ growth hormone نہیں بناو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ اگر آپ growth hormone کا chronic use کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اس کی excess جو ہوتی ہے وہ dangerous ہوتی ہے ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے آرثرائٹس ہو جاتی ہے کارڈیو میگیلی ہو جاتی ہے شورٹ لائف سپین ہو سکتا ہے ہائپر لپیڈیمیا ہو سکتا ہے کارپل ٹرنل سنڈروم ہو سکتا ہے اگر اس کی excess ہو جائے گی تو یہ خطرناک ہے ٹھیک ہے اور جو مسلز کے اندر جو پروٹین یہ بناتا ہے ہم نے پیچھے پڑا growth hormone جو ہے پروٹین سینسز میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے سو وہ پروٹین جو ہوتی ہے وہ connective tissue پروٹین ہے یعنی کہ وہ collagen ہے ٹھیک ہے collagen کی concentration زیادہ ہوتی ہے اور contractile پروٹین کم بناتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس ٹیبل میں ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر بچوں کے اندر growth hormone کی excess ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جائیجینٹیزم ایک ڈیزیز ہے جائیجینٹیزم جس سے ان کی height بہت لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی secretion بہت کم ہو جائے تو dwarfism ہوتی ہے کہ ان کی height بہت چھوٹی ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے رائے جاتے ہیں ٹھیک ہے so dwarfism میں جو ہے GH کے ساتھا growth hormone releasing hormone بھی ہمیں دینا پڑتا ہے ان کو تاکہ ان کی growth ہو ٹھیک ہے treatment میں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ adults کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ adults جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے اس میں growth hormone کی secretion جتنی بھی زیادہ ہو height لمبی نہیں ہوگی وہ کیوں نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی جو growth plates ہیں وہ بند ہو چکی ہیں ایک specific cage ہے اس کے بعد آپ کی growth plate بند ہو جاتی ہے آپ کی height بڑھنا رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتا ہے acromigalie acromigalie میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو bones ہوتی ہیں face کی hands کی feet کی یہ بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں deformities ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے symptoms آئیں گے جائجانٹیزم یا dwarfism ان میں نہیں ہوگا وہ بچوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے so acromigalie کا usual cause کیا انہوں نے بتایا ہے کہ tumor ہو جاتی ہے anterior pituitary کے اندر جو کہ بہت زیادہ وہ secretion کراتی ہے اس hormone کی اس کی وجہ سے acromigalie ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے young adults with normal gs levels are injecting the now readily available human growth hormone کہ لوگ جو ہیں وہ growth hormone کو inject بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے حلاقہ ان کا normal ہوتا ہے اس کے علاوہ جو older لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو inject کرتے ہیں more than 65 جن کی age ہوتی ہے وہ کس لیے کہ جو ان کا aging process چل رہا ہے normal aging process اس کو slow کرنے کے لیے ان کا bone loss کو روکنے کے لیے اور جو muscle mass ہے اس کو جو ہے یعنی جو loss ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے سو اولڈر ایڈرٹس جو ہیں وہ اپنا lean body mass increase کرنا چاہتے ہیں ہمارا body fat کم ہو جائے سو یہ سب کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ hormone لیتے ہیں ٹھیک ہے سو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ adverse effects آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے anti aging therapy کے لیے اس کو use نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے سو اس کے plus points سے زیادہ negative points آ جاتے ہیں اس لیے انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے اس کو انٹی ایڈنگ therapy کے لیے use نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے بعد سمری ہے سمری آپ لوگ خود پڑھیں گے اس کے بعد ہے posterior pituitary gland posterior pituitary gland دو ہارمون secret کرتا ہے oxytocin اور anti diuretic ہارمون انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کو arginine یا ویزوپریسن بھی کہتا ہے انٹی ڈائیوریٹک ہارمون نام سے شو کر رہا ہے کہ اس نے water کی secretion روک نہیں ہے اس نے water loss from the body کو روکنا ہے کیسے کہ kidneys کی جو tubules ہوتی ہیں وہاں سے water کو reabsorb کرا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو جو signals ہوتے ہیں کہ کیا reasons ہیں جو اس کو secret out کرواتے ہیں ٹھیک ہے body کے اندر plasma کی osmolality وہ increase ہو جائے osmolality کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر fluid کا level یعنی کہ water level کم ہو جاتا ہے protein کا level plasma کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے plasma کی osmolality increase ہو جاتی ہے انکریز osmolality جو ہے یہ signal ہے کہ water کی concentration کم ہے ٹھیک ہے یہ excessive sweating اندر ہو سکتا ہے یا آپ نے water replacement نہیں کی زیادہ exercise کر لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ low plasma volume کس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا blood loss ہو گیا ہے fluid replacement نہیں کی ٹھیک ہے یا osmolality زیادہ ہو یا plasma volume کم ہو دونوں بعد almost ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا major stimuli ہے اس کو release کیا رہتا ہے کہ پہلے ہی پانی کم ہے اور ڈیلیز بھی ہو رہا ہے کڈنی سے یہ جو ڈیلیز ہے اس کو روک لیتا ہے ٹھیک ہے کڈنی سے جا کر یہ absorb کر لیتا ہے کہ at least جو ہے ڈیلیز کم ہو جائے ٹھیک ہے یہ پانی بڑھا تو نہیں سکتا لیکن جو body میں ہے اس کو روک تو سکتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ پرسنٹ ویو ٹو میکس جب ایکسرسائز کرا رہے تھے جب سکسٹی پسنٹ سے زیادہ ویو ٹو میکس ہو جاتی ہے تو پلازما اے ڈی ایج کی پہلے کنسنٹریشن نارمل تھی ٹھیک ہے جب سکسٹی پسنٹ سے زیادہ ویو ٹو میکس کی ایکسرسائز ہے تو پھر اس کی کنسنٹریشن انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہائی انٹینسٹی کی ایکسرسائز کی طرف چلا جاتا ہے اس میں سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے وارٹر لاؤس زیادہ ہونے شروع جاتا ہے پھر اے ڈی ایج کی کنسنٹریشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پہ لکھی بھی ہوئی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے تھائیرویڈ گلینڈ تھائیرویڈ گلینڈ تین ہارمونز سکریٹ کرتا ہے ٹرائی آئیوڈو تھائیرونین جو کہ ٹی تھری کے نام سے ہے تھائیروگزائن ٹی فور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہے کیلسی ٹونین تھائیرویڈ گلینڈ تھائیرویڈ گلینڈ تین ہارمونز ریلیز کرتا ہے یہ جو ہارمونز ہیں ٹی تھری ٹی فور اس کو کون ریلیز کرتا ہے ٹی ایس ایج تھائیرویڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اور تھائیرویڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کدھر سے آ رہا ہے آپ کو اگر یاد ہو ابھی ہم نے پڑھا ہے انٹیری پچوٹری کا ہارمون ہے یہ ٹی ایس ایج ٹی ایس ایج ٹی تھری اور ٹی فور کی سکریشن کو پروموٹ کرتا ہے اب تھائیرویڈ ہارمونز جو ہیں جب آپ کی باڈی کے اندر ہائیپو تھائیرویڈ جو انڈویجول ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر اس کا ٹی تھری کا لیول کم ہو جاتا ہے وہ لیتھارجک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائیپو کائنیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ تھکے تھکے رہیں گے ہارمونز کو یہ پرمیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا افیکٹ شو کریں ٹھیک ہے اس کے جو دو میجر رولز ہیں وہ یہاں سمری میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ منٹیننس کرتا ہے ایک تو میٹابولک ریٹ کو منٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس کی ڈیفیشنسی سے کیا ہو جاتا ہے لیتھارجی ہو جاتی ہے بندی کو ہائیپو کائنیٹک ہو جاتا ہے میٹابولک ریٹ کو منٹین کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک اللائنگ یا پرمیسیو ہارمون ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو لیٹنٹ پیریڈ ہے ٹی تھری کا لیٹنٹ پیریڈ انہوں نے لیٹنٹ پیریڈ کہا ہوتا ہے ہارمون باڈی میں سکریٹ ہونے کے بعد اس کا ایکشن کرنے سے پہلے پہلے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اب یہ ایکٹ نہیں کیا سکریٹ ہو کے ایکٹ ہونے کے ذرمیان ہون کا جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ پیریڈ ٹی تھری کا لیٹنٹ پیریڈ ہے سکس ٹو ٹویلو آرز ٹی پور کا ہے ٹو ٹو ٹری ڈیس ٹھیک ہے ایکسرسائز کے دوران اس کی جو فری کنسنٹریشن ہے وہ انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو بائنڈنگ کپیسٹی ہے جو اپنے ریسیپٹرز کے ساتھ انکریز ہوتی ہے اور اس کا ایکشن جو ہوتا ہے یہ اپنا ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو باقی اس کے جو ایکشن ہوں ہم نے پڑھ لیا ہے ریزیسٹنس ٹریننگ کا اس کے اوپر افیکٹ بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ریزیسٹنس ٹریننگ اس کے اوپر بہت کام افیکٹ کرتی ہے پتہ نہیں میں نے اسٹار کی لگا شاید امپورٹنٹ ہو اس کے بعد کیلسی ٹونین ہے کیلسی ٹونین جو ہے نام سے شوکر ہے کیلشیم جو ہے اس کا کوئی رولہ ہے ٹھیک ہے کلشیم کی لیول کو منٹین قررتا ہے باڈی کے اندر جب باڈی کے اندر کیلشیم کی لیول جو ہے انکریز балہ ٹھیک ہے کلشیم کیلشیم کی لیول کو ریلیز کیا راتا ہے اس کا کام تک زیوڑ کرنا ہی یہ کلشیم کیلشیم 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 کی کام کرے گا اس نے کیا کرنا نسبہ ہیا کہ ہماری کلشیم رئیلیز بونز پچھتا ہے سٹوریج ہوتی ہوں کلشیم کا ٹھیک ہے سو بونز سے جو کیلشیم کا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اس نے اس کو روک دینا ہے کے وئے بس کرو پہلے اس بلڈ میں بہت زیادہ ہے اور دوسری چیز اس نے کیا کرنا ہے کہ کیڈنیز کے تھو کیلشیم کی ایکسکریشن بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے کہ جو ایکسٹرا ہے اس کو اس نے کیڈنیز کے تھو نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور بونز سے نکلنے نہیں دینا سو اس نے کیلشیم کا میٹابلزم انٹین کر دیا ہے ٹھیک ہے سو انہوں نے یہاں ٹھیکке مزید رژیک ہے کہ یہ ایکسٹرا سائز کے ریزلٹ میں ہیں ہوتا ہے اس پر کوئی ایکسٹوںپ نہیں اس کے بعد آپ پڑا نہیں جائے گا یہ پیرا تھایرویڈ گلینڈ ہے کہ پیرا تھایرویڈ گلینڈ بھ Beng卵ن Divine opposite کام کرتا ہے کیلسی ٹونین کیا کرتا ہے کیلسیم کی سیکریشن کو کام کرتا ہے یعنی کہ باڈی سے excrete آؤٹ کرا دیتا ہے اور اگر زیادہ ہوئی ہے تو اس نے کیلسیم کو کام کرنا ہے باڈی کے اندر اور اس نے کیا کرنا ہے کیلسیم کی کنسنٹریشن کو بلڈ کے اندر زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے جب بلڈ کے اندر کیلسیم کی کنسنٹریشن کام ہو جاتی ہے تو اس نے اسی کا opposite کام کرنا ہے اس نے وہاں سے ریلیز ہے اس کو روک دینا ہے اور ابزورپشن بڑھا دینا ہے دوسری چیز اس نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کلشیم کی کنسٹریشن ہے اس کو اس نے بون سے ریلیز کرنا ہے اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کیلشیم وائٹمن ڈی کی ایک فارم ہوتی ہے جو کیلشیم کی کرا تھی ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کرنا ہے کڈنی پہ جا کے ایکٹ کرنا ہے کڈنی کو کہنا ہے وہ وائٹمن ڈی کی ڈی تھری فارم جو ہوتی ہے اس میں اس کو کنورٹ کرو تاکہ اس کی ری ایبزارپشن جو ہے کیلشیم کی جی آئی ٹی سے انکریز ہو جائے سو پھر ایک تو ری ایبزارپشن کرا لی ٹھیک ہے اور ایک بون سے اس کو سکریٹ کرا دیا دونوں کام جو وہ کار رہا تھا اس کے اپوزٹ کر دیا کیلشیم کی ٹھیک ہے اس کے بعد آجتا ہے ایڈرینل گلینڈ ایڈرینل گلینڈ جو ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایڈرینل میڈلہ ہوتا ہے ایڈرینل کوٹیکس ہوتا ہے ایڈرینل میڈلہ جو ہے اس کا جو ہارمون ہے وہ کیٹیکولمائنز ہوتے ہیں کیٹیکولمائنز یعنی اپینیفرین اور نور اپینیفرین ٹھیک ہے ہیں ، ان دونوں ہارمونز کو ہم خورتے ہیں ، یہ فاسٹ ایکٹنگ ہارمونز ہوتے ہیں زمانے میں ، اور اس کو سمپتھاتک نروز سسٹم کے اچھن کے اگنسٹ ہی سمپتھاتک سال جزarı لوگ نروز ہوتے ہیں ظOOK ہے اس کے بار ہر آپ کو ورسی advent shall پہ نصائے کے اپنے اپنے sets کے Überساس کرتے ہیں ریزن جنریٹیڈ سوری ریسپونس جنریٹیڈ اندہ ٹارگر ٹیشو بو سائز ان ڈائریکشن یعنی کہ جو ریسپونس ہے وہ انہیبیٹری ہے یا ایکسائیٹیٹری ہے یہ کس چیز پر ڈیپینٹ کرے گا کہ ریسپٹر ٹائپ پہ کہ یہ کس ریسپٹر پہ جا کے لگ رہے ہیں اور جو اٹیچ ہونے والی چیز ہے وہ اپینفرین ہے یہ نور اپینفرین ہے کس چیز کی سمجھ آپ کو ہے کہ جب آپ یہ ٹیبل پڑھو گئے سارا پڑھے تھے ٹھیک ہے بیٹا بلوکرز وغیرہ وغیرہ یہ سارا سین یہ ہم پہ ہے ٹھیک ہے سو اپینفرین بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 3 اس کے ریسپٹرز ہوتے ہیں آلپا 1 آلپا 2 کس میں کون سا ریسپٹر ایکٹ کر رہا ہے وہ یہاں سوری کیٹکولمائن کون سا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور ان کا ایکشن کیا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے سو آپ نے یہ یہاں سے ریڈ کر لے ہیں ان کے ڈیوسگیش آگا ہوتے ہیں یہ جس ریسپٹر پہ جا کے لگیں گے انکارڈنگیں اگر بیٹا 1 پہ لگیںallysis Sóg مح LLC placées کلائی tëو پہ لگیں آنکھilities موجود میں شکریہ بدلا بیٹا 2 پہ لگیں تو مہدھ vec والا پی لگا ہے 저 بزو کنسٹرکشن ہوا لگا ہے بیٹا ڈو پی لگا ہے ویزو ڈائیلیشن ہی ڈیجائے ہارمون libereد کرتا ہے کس ڈیسیپٹر پر لگا ہے اور لگنے والا ہارمون کا انسا ہے اپینفری ہیں جا نور اپینفری ہیں اس کے بعدالفہ بھی یہ جو ہے یہ اپوزیٹ ہوتا ہے بیٹا 1 بیٹا 2 اور انسولین کو کم کرتا ہے اس کے بعد ادارتا ہے اٹرینل کورٹیکس ہرمونز ہوتے ہیں energy score x غلوکوکارٹیک و سکس ٹیروائڈ ۔ منرالو کارٹیکوائڈ کا ہرمون ہوتا ہے پرویز سوڈیون اور پٹیشیم کی لیویل کو مینٹین کرتا ہے گلوکوکارٹیکوائڈ کے لیوم کو ہوتا ہے تو سوڈیون بتائم کی لیوم کو کوریسی ہوگا ہے اور تیسرا ہوگا ہے سکس ٹیروائڈ اس میں الاستمرال ہی ہیں تو سب سے پہلے ہے پوچھے ہیں آلدوسٹیرون منرالو کارٹیکوائڈ کی سکریشن کو منٹین کرنا بڈی کندر سوڈیون مقید ہے کنید پٹہشم لے کرệnے говорتیاں معلوم پٹہشم لیا £ slab اور پٹہشم ان دنوں کے آبلد Pak اگر پٹیم سکریت مدارے ہیں تو پٹیم سکریت ہو جائے گا سوڈیم کے ساتھ پٹیم سکریت مداری بعد آراد کاری بار ریو علمی کے سوڈیم بلک کو دوسع بوری بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے سو ایلڈو سٹیرون ڈائریکٹلی جو ہے کس چیز سے کنٹرول ہوتا ہے پلازما کے اندر پٹیشیم کی کنسٹریشن سے پٹیشیم کی کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی تو ایلڈو سٹیرون ریلیز ہوگا کہ بھئی اس کو نکال دو ٹھیک ہے اور اگر پٹیشیم کی کنسٹریشن کام ہے تو یہ اس کو نیگیٹیو افیکٹ دے گی کہ بھئی اس کو نہیں ابھی ریلیز کرنا پہلے سے ہی پٹیشیم کی کنسٹریشن کام ہے ٹھیک ہے ایک اور طریقے کار ہے جس کے طرح یہ کنٹرول ہوتا ہے میں نے اس کو سارے کو یہ فلو شیٹ میں بنا لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سارا ریڈ کرو گے نا تو اس کا میں نے نہیں چوڑ یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ پلازما والیم کم ہوا ہے ٹھیک ہے پلازما والیم جب کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے جب بلڈ پریشر کم ہو جائے گا سیمپتھاٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا سیمپتھاٹک ایکٹیویٹی کے تھرو کیا ہوگا کہ فوراں سے رینین کو سکریٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے دینین آپ کو پتا ہے آپ کی کڈنی پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے رینین نے جا کے کیا کرنا ہے انجیو ٹینسن ون کو ریلیز کرانا ہے سوری انجیو ٹینسن ون جو ہے اس کو کنورٹ کرانا ہے انجیو ٹینسن ٹو میں انجیو ٹینسن ٹو جو کیسے نس competing ہوگا ہے کے انجائم ہوتا ہے اے ٹی ٹین promoted Canverting انجیو ٹینسن twoān میں ہوں جائے گای جب مRes ڈ نسیون بڑی کیسے کرا لے گا تھرسٹ کو انکریز دے گا کہ وارٹر جو ہے اس کو بھی کانٹینٹ انکریز ہو جائے اور سوڈیم کی ریابزورپشن ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو چین ہے یہ آپ نے اچھے سے اس کو دیکھ لینا ہے یہ سارا اس کا کنٹرول میکنیزم ہے یہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ہارمون ہے جو کہ ایٹریل نیٹریوریٹک ہارمون ہوتا ہے جو کہ ہارٹ کے مسل اس کو سکریٹ کرتے ہیں وہ آپزٹ ہوتا ہے اس ہارمون کے ہیلڈو سٹیرون کے یہ کب سکریٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہو ٹھیک ہے ایکسرسائز کے اندر آپ نے ہائی انٹینسٹی کی ایکسرسائز کر لی ہے یا پھر آپ کا بلڈ والیوم جو ہے اس میں وارٹر کا کنٹینٹ سوڈیم کا کنٹینٹ اوکے ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ دیر تک آپ نے کر لیے پلازما کنٹینٹ زیادہ ہو گیا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پلازما والیوم انکریز ہو جائے گا تو ہارٹ کہے گا کہ بھئی اتنا ٹائم ہو گیا ہے کارڈیک اوٹ پ اس کے کوئی گلینڈ نہیں سکریٹ کر رہا ٹھیک ہے ہارٹ کے اپنے مسلز اس ہارمون کو سکریٹ کریں گے ایٹریل نیٹریوریٹک ہارمون انہ کے نام سے آپ نے سنا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے ایلڈو سٹیرون کے جتنے بھی فنکشن ہیں اس کو اپوز کر دینا ہے اور بلڈ والیوم کو کم کرنا ہے بلڈ والیوم کم ہوگا کارڈیک اوٹ پٹ کم ہو جائے گا ہارٹ سٹیپل ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے کارٹی سول کارٹی سول آپ کو بتا ہے گلوکو کارٹیکوائیڈ ہے اس کا کیا کام ہوگا کہ پلازما کے اندر گلوکوز کو مینٹین کرنا ہے جب فاسٹنگ کنڈیشن ہو یا ایکسرسائز کنڈیشن ہو لانگ ٹرم کیلئے ٹھیک ہے یہ کیسے ایکٹ کرتا ہے اس کی فلو شیٹ بنی ہوئی ہے کہ ایکسرسائز بون بریک برن سٹریس یہ ڈیفرنٹ کنڈیشن ہیں ڈیفرنٹ سٹیمولیس ہیں جو کہ اس کو ریلیز کروائیں گے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ہائر برین سینٹر کو میسج جاتا ہے وہ ہائ ہائی اس کو ریلیز کراؤ ٹھیک ہے ہائپو تھالیمس جو ہے یہ ہارمون ریلیز کرتا ہے جو انٹیریر پچوٹری گلینٹ پر ایکٹ کرتا ہے جا کے وہاں سے ایسی ٹی ایچ ریلیز ہوتا ہے ایسی ٹی ایچ کیا ہے ایڈرینل کوٹیکس پر ایکٹ کرے گا پھر کورٹیسول ریلیز ہو گا ٹھیک ہے اتنی لمبی چین کے بعد کورٹیسول ریلیز ہوئے کورٹیسول نے ریلیز ہو کے کیا کرنا ہے امائنو ایسیڈز کو ٹیشو کے اندر موبلائز کرانا ہے ٹھیک ہے ٹیشو کے جو ایمائنو ایسیڈز کو موبلائز کرانا ہے فری فیٹی ایسیڈز کو موبلائز کرانا ہے گلوکو نیوجینسس کرانا ہے اور گلوکوز کوى ٹیشو کے اندر ان disfrت هونے سے روکنا ہے ٹھیک ہے گلوکوز کی کنسٹریشن پہلے ہی کام ہے تو اس کو انٹری سے روک دینا کہ جو مسلز ہیں وہ اس کو یوٹی لایز نہ کریں کیونکہ پہلے ہی کام ہے ٹھیک ہے گلوکوز کو несن estr so expectation جو ٹیشو اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ رکھ جائیں بلڈ کے اندر پہلے ہی کام ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کام ہوتا ہے اب ہے کہ ایڈیپوس ٹیشو جو ہے وہ انڈوکرائن گلینڈ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایڈیپوس ٹیشو کہاں موجود ہوتا ہے ہماری کٹنیز کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ سٹوریج سائٹ ہے فیٹ کی ٹرائیگلیس رائیڈز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹور کرتا ہے فیٹ کو سو اس کے جو ہرمونز ہوتے ہیں دو ہرمونز ہوتے ہیں لیپٹین ہوتا ہے ایڈیپو نیکٹین ہوتا ہے ایڈیپوس ٹیشو سکریٹس ہے ورائیٹی اوپ ہرمونز اور ایڈر فیکٹرز ڈائیریکٹ افیکٹ آن میٹابولیزم اور انرڈی بیالنس ٹھیک ہے سو یہ اس کو انڈوکرائن آرگن کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہارمونز بھی سکریٹ کرتا ہے جو کہ میٹابولیزم میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے انرڈی بیالنس میں مینٹین رکھنے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے سو لیپٹین کیا ہے لیپٹین ہرمون ہے جو کہ ایڈیپوس ٹیشو کا ہے لیپٹین کیا کیا diagnosticu repeater pike gospjane آپ کی ویڈ پیٹ ایڈر کو مینٹین کرتا ہے میں پہلے ہیں لیپو ٹیسٹیلیم اس کے دور کے حال ماقям کی آپ کی بھوک بڑھاتا ہے دوسرا کام یہ apare Verb irradiation bud VER病یٰوز بیالنسلین کی دوسرا ہے ایڈیپو نیکٹین forcéieldائر کی سوраст کرتا ہے اس کے ساتھ سا فیٹی ایسٹ کی اوکسیڈیشن کو انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کام یہ کر رہا ہے لیکن لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اوبیس ہو جاتی ہے کوئی بندہ موٹا ہو گیا ہے فیٹ میس انکریز ہو گیا ہے تو لیپٹین کی سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوک زیادہ لگتے ہیں کیونکہ ان میں لیپٹین کی سکریشن زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے ایڈی پون ایکٹین کی سکریشن جو ہوتے ہیں وہ دیکریز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا کام تھا اکسیڈیشن کرانا فیٹ کی لیکن فیٹ انکریز ہوئی پڑی ہے اس کا مطلب ہے یہ دیکریز ہو جائے دوسرا پھر انسولین کے سنسٹیوٹی بھی دیکریز ہوتی ہے تو پھر یہ بھی دیکریز ہو جائے گا اس کی وجہ سے کیا آتی ہے اگر انسولین کے سنسٹیوٹی دیکریز ہو جائے گی تو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہوتی ہے کہ اس کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ سنسٹیوٹیو نہیں ہیں انسولین انسولین پوری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی سنسٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہو گیا انسولین کے بارے میں ریزیسٹنس آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے برے سے ڈیفرنٹ ڈیزیزی ہو سکتے ہیں ڈیابیٹیز ہو سکتے ہیں کارڈیویسکرہ ڈیزیز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ لوگریڈ سسٹیمک انفلمیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ چپٹرز لمبے ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا بھی پڑھتا ہے اور ویڈیو اتنی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اب آ جاتا ہے پینکریاز پینکریاز جو ہے وہ انڈوکرائن بھی ہے ایکزوکرائن دونوں گلینٹس کے طور پیکٹ کرتا ہے ایکزوکرائن اس کی سکریشن کیا ہے کہ اس نے ایکزوکرائن وہ ہوتا ہے جو ڈکٹس کے طرح اپنے سکریشن دیتے ہیں انڈوکرائن وہ ہوتا ہے جو بلڈ میں بھیکے گئے اپنے سکریشن ایکزوکرائن اس کا فنکشن یہ ہے جو ڈائیجیسٹیو انزائنز ہوتے ہیں اور بائیکاربونیٹس ہیں یہ ڈکٹس کے طرح سمال انٹرسٹائن میں بھیکتا ہے اور انڈوکرائن فنکشن کیا ہے انسولین گلوکاگون اور سمیٹو سٹیٹن ہارمون ریلیز کرتا ہے انسولین ہم بہت دیر سے پڑھتے آ رہے ہیں انسولین بیٹا سیل سے سکریٹ ہوتی ہے پینکریاز کے اس کا کام کیا ہے کہ اس نے ٹیشوز سے کو ہیلپ آؤٹ کرنی ہے کہ وہ گلوکاگون کی اپٹے کو زیادہ کرے امائنو ایسیڈ سٹور کو انکریز کرنا ہے گلائیکوجن پروٹین یعنی کہ یہ سٹوریج کو بڑھانا ہے جو گلائیکوجن کا پروٹین کا فیٹس کا سٹوریج کو امپروف کرنا ہے اور گلوکوز کو ٹیشوز سے یوز کرنا ہے تاکہ جو بلڈ کے اندر ہے گلوکوز کی سکریشن زیادہ نہ ہو لیکن اگر انسولین کم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا ڈائیبیٹیز میلائٹس ہوگی اس کے بعد گلوکاگون ہے گلوکاگون بلکل انسولین کا اپوزیٹ ہارمون ہے یہ آلفا سیل سے ریز ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ سٹور کر آرہا تھا اس نے سٹوریج کو ریموف کرانا ہے یعنی فری فیٹی ایسر کو ایڈیپوز ٹیشو سے موو کرا دینا ہے اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ گلوکوز جو ہے اس کو موبیلائز کرانا ہے لیور سے گلائکو جنولائسز کرانی ہے یعنی کہ گلائکو جن کو توڑ کے گلوکوز بنانا ہے وہ گلوکوز کو یوٹیلائز کر رہا تھے گلوکوز کو بنا رہا ہے ٹھیک ہے دونوں اپوزیٹ ہارمونز ہیں اس کو بات سمڈی پڑھ لیں گا آپ کو پتہ چل جائے گا پھر آجاتا ہے سومیٹو سٹیٹن یہ ڈیلٹا سیل سے ریلیز ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے انٹری آف نیوٹرین مولیکیوز جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ کتنی نیوٹرین مولیکیوز سرکولیشن کے اندر جائیں گے کتنے نہیں جائیں گے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سومیٹو سٹیٹن کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد رہتے ہیں ٹیسٹیز اور اووریز یہ ہمارے سیکس ہارمونز ہیں ٹیسٹو سٹیرون جو ہوتا ہے ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں ہمیں ٹیسٹو سٹیرون ریلیز کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ لیوٹینائزنگ ہارمون کے ایکشن کے اگینسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی فلو شیٹ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا ہائپو تھالمس جو ہے ہائپو تھالمس جو ہے اس نے گونیڈو ٹروپین ریلیزنگ ہارمون ریلیز کرنا ہوتا ہے وہ انٹیری پچوٹری پہ ایکٹ کرتا ہے وہ دو ہارمونز ریلیز کرتا ہے ایک فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور ایک لیوٹینائزنگ ہارمون جو فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے یہ سیمین ایفرس ٹیو بیوز پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے اور سپرمیٹو جینیسز کراتا ہے یعنی سپرمز کو بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور جب سپرمز کی تعداد کافی حد تک بن جاتی ہے تو پھر یہ خود بھی تیسٹو سٹیرون کیا کرے گا میل سکینٹری سیکس کریکٹریسٹیکس اس کے دو کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ انبولک فنکشن بھی کرتا ہے انٹروجینک فنکشن بھی انبولک فنکشن کیا ہے ٹیشو بیلڈنگ ٹھیک ہے جو میلز ہوتے ہیں ان میں مرسل بلک زیادہ ہوتا ہے ٹیشو بیلڈنگ ہے وہ اس کا فنکشن ہے تیسٹو سٹیرون کا کہ پروٹین کی کنسٹریشن زیادہ ہوتے پروٹین فرمیشن زیادہ ہوتی ہیں اینابولیزم وغیرہ اور انڈروجینک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکس ہوتے ہیں اس کو فرمیشن کراتا ہے یعنی کہ سیکنٹری سیکس کریکٹریسٹیکس کیا ہوتے ہیں کہ میلز کی بورس ڈیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی چسٹ پہ بال ہوتے ہیں ان کے فیس پہ بال ہوتے ہیں یہ سیکنٹری سیکس کریکٹریسٹیکس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹروجن اسٹروجن جو ہے یہ ڈیفرنٹ طرح کے فارمز میں ہوتا ہے اسٹرون اسٹرائول تو اسٹروجن جو ہے وہ اسٹرائیول جو ہے وہ اس کی پرائمری فارم ہے ٹھیک ہے سو اس کا کام کیا ہے بریسٹ کی ڈیولپمنٹ کرانا فیمیل فیٹ ڈیپوزیشن کرانا مطلب انشورٹ کیا کرانا سیکنڈری سیکس کریکٹریسٹکس فیمیل کے اس کو پروڈیوس کرانا ٹھیک ہے جو ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھتے ہیں یہ پکچر سے زیادہ ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو میں یہی سے کرتے ہوں کہ ہائپو تھالمس جو ہے اس نے گونیڈو ٹھوپین ریلیزنگ ہارمون جیسے میز میں ہوتا ہے ویسے ہمارے میں بیئی سین ہے انٹیریئر پیچوٹری گلینٹ پر ایکٹ کرے گا اس نے فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون لیوٹنائزنگ ہارمون سیکریٹ کیا فیمیل میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انٹرسٹیشل سیلز اور سیمیر ایفرسٹیویلز جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں حقا ہماری آبری کے اوپر اس نے ایکٹ کرنا ہے فیمیل کے اندر آبری کے اوپر ایکٹ کرے گا اسٹروجن ریلیز ہو جائے گا اس کا کیا کام ہے عوضم کی ڈیولپنٹ کرانا تھائیز اور برٹیکس کے اندر فیٹ کی ڈیپوزیشن کرانا بریسٹ کی ڈیویلپمنٹ یعنی کہ فیمل کے سیکنڈری سیکس کریکٹریسٹیکس جو ہیں اس کو فرمیشن میں ہلپ اوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے میری کوشش تھی کہ ایک میں ہی کنورٹ یہ ختم کر دیا جائے اینامبالک سٹیروائیڈز اور پرپورمنس کچھ ایتلیٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے مسل بل کو انگریز کرنے کے لئے انہمبالک سٹیروائیوڈز industri Yuns کچھ کتے ہیں اینامبالزم ہوتا کیا ہے اینامبالئزم یہ ہے件 کسینتزیز ہونا اینامبالی کسٹیروائیڈmm致 کے سینسیز تمہیں بریکڈاؤن اس کی سینسیز دنیا انیمبالک سٹیروائی ڈیویلپمنس frontano lofi جو ہوتے ہیں جبْک سینسیز کے سینسیز آپ کی مغزиях ایپٹریفی مغز 안녕하세요 غز Camus ریزیسٹنس ٹریننگ کے ساتھ آپ انڈروژنز جب لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ صرف ریزیسٹنس ٹریننگ کرو یا صرف انڈروژنز لو تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا دونوں کو ایک ساتھ لو تو بہت زیادہ افیکٹ لیکن اس کے کچھ ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں میل کے اندر میل کے اندر جو فیکٹس ہم وہ یہ ہیں کہ موڈ ڈیویر چینجز آتے ہیں رسک کارڈیویسکلر ڈیزیز ہوتا ہے لیورڈ ڈسفنکشن ہو سکتا ہے انسولین ڈیسٹنس ہو جاتے ہیں گلوکوز انٹولرنس ہوتی ہے گائیں نیکو میسٹیا یعنی بریسٹ ڈیویلومنٹ ہو جاتی ہے دیگر فیمیل کریکٹریسٹک آنے لگ جاتے ہیں اور جب فیمیل ہیں ان کے اندر میل لائی کریکٹریسٹک آنے لگ دیں گے ایڈورس افیکٹس میں ہوتا ہے ہوتا ہے انلارجمنٹ آف دا کلیٹورس ہوتا ہے ڈیپننگ آف دا وائس ہو جاتی ہے ہیڈسوٹیزم ہوتا ہے چینج ان دا باڈی بیل یعنی کہ جو میل لائی کریکٹریسٹک ہیں وہ فیمیل کے اندر ڈیویرپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بات یہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ پولیکیولر فیز میں جو ہے وہ آپ کے جو ہورمونز ہے ڈیفرنٹ ہورمونز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ انہوں نے چیک کی ہے کہ ڈیفرنٹ گریڈیڈ ایکسرسائز پرپورم کی ہے یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ لگے ہوں گے مطلب ڈیفرنٹ گریڈز میں ایکسرسائز پرپورم ہی ہے ٹھیک ہے تو گریڈیڈ ایکسرسائز میں انہوں نے ٹیسٹ کیا تو سکسٹی پرسنٹ کے بعد جو ہے نا صرف ایک پولیکل سٹیمیلیٹنگ ہارمون ہے جو کم ہوئے باقی سارے انگریز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے لیوٹیل فیز میں اس کو چیک کیا ہے تو لیوٹین آئیزنگ ہارمون سامھا ہے وہ ڈیکریز کر رہا تھا لیکن یہاں پہ جا کے انگریز کر لے گا لیکن فولیکل سٹیمیلیٹنگ ہارمون پھر سے ڈیکریز ہی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سمڈی ہے سمڈی آپ کود پڑھیں گے تو چپٹر یہ ہی تک کرنا ہے اس کے بعد جو چپٹر کی چیزیں ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا ہے امپورٹنٹ پارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ ہارمونز جو ہیں سارے ہارمونز کون سے مطلب ان کی ایک سمری جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہے کہ پوسٹ پسٹیر پچوٹری سے کون سے ہارمونز ڈیلیز ہوتے ہیں ان کا کیمیکل نیچر پیپٹائیڈ ہیں یا کیا ہے ایکشن کیا ہے ریگولیٹ کس سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہر چیز یہ اگر آپ ایک بار دیکھ لگے تو آپ کو ساری سمجھ آ دے گی لیکن میری رائٹنگ مارشاللہ اتنی پیاری آپ کو نہیں سمجھ آئے گی سو میں اس کی پکچرز جو ہیں نا کلیر وہ اٹیچ کر دوں گی اس کے ساتھ سو آپ لوگوں نے وہ سمری ایک بار دیکھ لینی ہے اسے آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ وہ دیکھ لوگے تو آپ کو سارا جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے اس کا اوورویو مل جائے گا یہ سمری ہے ٹھیک ہے سو ویڈیو واقعی بہت لمبی ہوگی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ